پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کے شرط پر قبول کر لیتے ہیں یہ شرط ایک ایسی شرط بتانے جا رہا ہوں ہمارے اور آپ کو حضم ہونے والی نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والے کے شرط پر بات کو مان لیا ایگریمنٹ کر لیا کیسے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ غالباً سولہ سو یا سترہ سو یا چودہ سو تھے صلی اللہ خدیبیہ کا جو موقع اس موقع پر عمرہ کرنے گئے تھے تو مکہ والوں نے کیا کہا کہ نہیں آپ اس سال نہیں آ سکتے لیکن اچھا تو معاہدہ معاہدہ ہوا دس سال کا ایگریمنٹ جو بنا اس میں ایک شک یہ تھی ایک حصہ یہ تھا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ مکہ کا مسلمان اگر مدینہ چلا جائے تو مدینہ کے لوگ مسلمان کو بھی مکہ واپس کریں گے اب آپ ہی بتائیے یہ شرط کیسی ہے ارے مسلمان کو بھی واپس کریں گے بولے ہاں واپس کرنا پڑے گا آج کل کچھ لوگ بہت بات کرتے ہیں ارے امیر صاحب کو بات کرنا نہیں آتا دس اور ڈیٹ کیا کر لیے یہ ہے وہ ہے دب گئے کچھ بولتے ہیں نے کیا بول دیا ایسا کچھ لوگ جو بڑے بڑے مفتی ہیں آپ نے یہاں ایسے کئی مفتی لوگ ملتے رہتے ہیں نوجوان لوگ جن کا خون بہت گرم ہے اور اس کے بعد اتنا گرم ہو جاتے ہیں کہ بیس سال کے لئے جیل میں چلے آتے ہیں ارے ان لوگوں کیا آتا نہیں آتا کچھ ہے ہی نہیں ایسا نے اس کا نام ڈبو دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ہم ہوتے تو یہ کر دیا یہ کیا دمنا یہ شرط کو کیا کریں گے کوئی بتا ہے ایسے جتنے جذباتی لوگ ہیں سب کے سامنے میں یہی شرط رکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ شرط قبول ہے کہ مکہ کا مسلمان بھی مدینہ آ جائے تو ہم لوگ واپس کر دیں گے ہمیں قبول ہے اب آج کل کے نوجوان ہوتے تو اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کیسے ہوگا بس یہ آخری حدیث بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا شرط لکھی جا رہی ہے سحیل بن عمر مشرقوں کی طرف سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی پر اتراز ہو گیا یا الرحمان کون ہے سحیل بن عمر نے کہا ہم نہیں مانتے رحمان کون ہے ہاں اللہ ہے تو بسم کا اللہمہ لکھ دیجئے تو مسلمانوں نے کہا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سحیل بن عمر جو بولتے ہیں بسم کا اللہمہ یہی لکھئے نمبر دو یہ لکھا جا رہا ہے من محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سحیل بن عمر نے پھر اتراز کیا اگر محمد کو ہم رسول اللہ مال لیں تو جھگڑا ہی نہ ہو ہم صرف جانتے ہیں محمد بن عبداللہ ہیں محمد رسول اللہ نہیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا سحیل سن لو میں اللہ کا رسول ہوں لیکن تم جو بات کر رہے ہو تو وہی لکھا جائے گا محمد بن عبداللہ کی طرف سے سب مسلمانوں نے کہا نا 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 محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہم عرب ہوتے تو رہے یہ کیا کیا شرط لکھ رہے ہیں اور حضرت علی سے کہا علی یہ بتاؤ کہاں پر لکھا ہوا ہے رسول اللہ لفظ بولے میں تو نہیں کٹوں گا علی رضی اللہ عنہ نے کہا بولے مجھے بتا دو میں مٹا دوں گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھوتا کیا چلی آپ آگے جو سب سے بھاری شرط آ رہی ہے آگے جو سب سے بھاری شرط آ رہی ہے کہ اگر مکہ کے مسلمان بھی مدینہ جائیں گے تو مدینہ والے مکہ کے مسلمان کو واپس کر دیں گے اب یہ تو بہت بھاری شرط ہے یہ جو شک ہے یہ جو حصہ ہے اگریمنٹ والا یہ تو حضم ہی نہیں ہو رہا ہے کئی لوگوں نے کہا بھی یہ کیا ایسا لگ رہا دبر ہے ہم حق پر نہیں ہے کیا اس لئے میرے بھائیوں کبھی بھی بولنے کا نہیں جو ہمارے ذمہ دار لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں برکت ہے وقتی طور پر آپ کو لگتا ہے پریشانی اس کے بعد اب لکھائی جارہا معاہدہ ابو جندل آگئے سحیل بن عمر کے بیٹے مسلمان ہوگے جائیے آپ مسلمان ہیں لیکن پھر بھی مکہ والوں کے دے دیا جائیے ابو جندل آپ جائیے پھر آگے کیا ہوا جب مدینہ پہنچ گئے تو ابو بصیر بن عسید سقفی مکہ کے مسلمان تھے وہ وہاں چلے گئے تو مکہ والوں نے دو آدمی کو بھیجا کہ ابو بصیر کو لے کر آ جائیے تو جیسے یہ لوگ پہنچے فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں کافروں کے حوالے کر دیا کہ ابو بصیر گرچے مسلمان ہیں لیکن ہم نے جو معاہدہ کیا ہم اس پر راضی ہے ابو بصیر آپ جائیے اللہ اکبر پھر آگے ابو بصیر دیکھیں یہ دونوں آدمی ہیں تو ایک سے کہا آپ کی تلوار تو بڑی اچھی لگ رہی ہے ذل حلیفہ میں ایک کو مار دیا تو دوسرا آدمی پھر بھاگا بھاگا مدینہ آیا دیکھیں آپ کے ساتھی نے میرے ایک ساتھی کو مار دیا میری باری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گصے میں آگا وہ کہا وَيْلُ أُمِّهِ مِسَرَ حَرْبُ لَوْكَانَ لَهُ أَحَدْ ابو بصیر ماں تم کو گم پائے جنگ کروانا چاہتے ہو اگر کوئی آدمی ساتھ میں ہوتا ہے تو جنگ ہو جاتی ارے کہاں نہ جانے کے لئے جاؤ پھر وہ لوگ کہیں ساحل سمندر پر چلے گا وہ مسئلہ آلگ ہے بتانا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے سے جو معاہدہ کرتے ہیں اس کی برکت آٹھ سال میں پورا مکہ پورا عرب فتح ہو گیا اس لئے میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ اتنا پیارا ہے ہمیں اور آپ کو بھی باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی خلاصہ صرف یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں یہ مسلم قوم بھی دوسرے لوگوں کے لئے رحمت ہے تو ہم رحمت بن کر رہیں زحمت نہ بنیں پیارے انداز سے مسئلے کو حل کریں علماء سے سیکھیں اور اپنے ذمہ داروں کی بات مانیں ان سے رائے مشورہ لیں اور ان کے حساب سے چلیں یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بچننے کی توفیق دے اللہ بدات و خرافات سے دور رکھے آمین اللہ جو بیمار ہیں شفاء کامل آج لاتا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی